اور جیکب آباد کی سماجی شخصیت کا سپیشل افراد کو معاشری طور پر خودکفیل بنانے کے لیے حسن اقدام سماجی رہنوہ شیر محمد مغیری نے سپیشل افراد کے لیے سلائی سینٹر قائم کر دیا جہاں وہ اپنی عزت نفس برقرار رکھتے ہوئے رزق حلال کما سکیں گے مشتاق خارانی کے ریپورٹ غربت روزگار کے کم ہوتے مواقع اور خراب معاشی حالات جیکب آباد کے افراد باہم معذوری کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا ایسے میں سماجی شخصیت شیر محمد مغیری ان افراد کے لیے مسیحہ بن گئے جس نے باعزت روزگار کے لیے سلائی سینٹر قائم کر کے سلائی مشینیں بھی فراہم کر دی جیکابات کا جو سماجی رہنوہ آئے آجی شیر محمد مغیری صاحب جنہوں نے الحمدللہ پندرہ سے بیس جو سلائی مشینیں تقریبا جو چار لاکھ روپے کے بنتے ہیں وہ ان گنگو بیچاروں کو دیئے ان کا جو اسپیشل افراد ہیں ان کے چیئرمن ہیں حسن بکش مینگل صاحب وہ ان کے ساتھ آئے تھے میرے پاس انہوں نے روکیسٹ کیا کہ یہ بے روزگار ہیں ان کے روزگار کے لیے کو چھاپ ہیلپ کریں تو میں نے کہا یہ کیا کر سکتے ہیں انہوں نے کہا سلائی مشینیں لے کر دیں یہ کپڑے وغیرہ سلائی کر کے ان کا روزگار ہو جائے گا تو پھر میں نے ان کو چار لاکھ کے سلائی مشینیں لے کر دیے خصوصی افراد کا کہنا ہے کہ اس مہنگائی اور خراب معاشی حالات میں سلائی سینٹر کا قیام کسی نعمت سے کم نہیں لیکن حکومت کو چاہیے کہ سرکاری ملازمتوں میں مازوری کوٹے پر عمل درامت یقینی بنایا جائے مشتاق خارانیز سما جیکب آباد